آہ جی اسلام علیکم میرا نام سید تیمور بخاری ہے اور میں ریڈ رائٹ سیپو شامدید کہتا ہوں آہ جی آپ کو مدہ ہے جبارہ شروع کیجئے گا ایک منٹ کے بعد میں فیس بک اچھ ٹھیک ہے اوکی اوکی جو مجھے آج ہے میں کرتا ہوں جی سیر کر دیسٹ جی اسلام علیکم میرا نام سید تیمور بخاری ہے اور میں ریڈ رائٹ سے پھلے آیا سی اہ سیس دو در بائس کا اور اس کے اندر ابھی آت میرے ساتھ ہے آہاں ایشا زارہ اور ایشا کی فورٹین سوزشن ہے یہ پاکستان میں پاکستانیرم سیرویس پاکستانیرم سرویس ایس پر پرس چوائیس اور میرے ساتھ ہیں سید علی حیدر حیدر علی صوری اور حیدر علی نے پجاب سے انہوں نے پولیس سروس کو یوں نو کے فرس پریفرنس دیتی اور میرے ساتھ ہیں علی احمد علی احمد سندھ سے ہیں اور سندھ رولر سے ہیں اور ان کو بھی پہلی چوائس ملی ہے اپنی جوانا پولیس سروس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم ریلی it's really good to see the happy faces again اور مجھے یاد ہے کہ لازٹ آپ لوگوں کا انٹریویو تھوڑا لازٹ میں تھا تو آئی کود چلیں اب چلتے ہیں ایشا کے پاس چلتے ہیں پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں پر ان کے کالیفکیشن کے بارے میں پوچھیں گے ان کے سبجک کے بارے میں پوچھیں گے اور پر ڈیٹیل انٹریویو جو ہے ان کے نیکس ویکس میں آنا شروع ہو جائیں گے جی ایشا آور تو یوں بتائیے کیسا فیل کر رہی ہیں آپ الحمدللہ اللہ has been very kind to me and i want to thank to my parents and mentors sir آپ کا بہت important role رہا ہے اس میں and all of them helped me to navigate through the challenges and obstacles which i faced throughout the preparation because for me sir it was a cumbersome and tiresome journey as it was my second attempt so i'm very thankful to others it was it was اچھے یہ بتائیے اپنی qualification کے بارے میں بتائیے اور میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ کی qualification جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گی تو آپ نے اپنا سبجک جو تھا وہ چوز کیوں نہیں کیے as an elective optionals کے اندر سر میری جو optional subjects تھے وہ international relations international law gender studies u.s history اور پنجابی تھا اور میری جو ہے وہ بیس honours میں کیا ہے بہاوگین زخریہ university اور سر in chemistry in chemistry اور میں نے اس ٹائم اس لئے چوز کی تھی بکرز in matriculation and fsc سر میں نے science subjects پڑے تھی so i thought that i am proficient in science so میں نے اس وجہ سے اس ٹائم masters میں یہ رکھ لیا but later on i realized that it was not my cup of tea so that's why sir اس میں career counselling کا نہ ہونا بھی سر ایک factor ہے یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے candidates جو ہیں میں نے کل بھی بات کی تھی یہ کہ میں جہاں میں کافی university میں پڑھاتا ہوں یہاں پہ لاہور کے اندر تو جب میں جاتا ہوں وہاں پر جن لوگوں کو جن سٹورنٹس کو ایک سال سے زیادہ ہو گئے یعنی کہ their third semester fourth semester میں پڑھ رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ یہ اس profession کو continue کرنا چاہیں گے تو majority would say کہ نہیں we will have we will choose another option we will choose some other profession یا کوئی discipline تو career counselling کا بڑا ہوتا ہے right direction جو ہے بڑا matter کرتی ہے اچھا ہیشہ آپ نے chemistry opt کیوں نہیں کیا اور international relations why would a chemistry graduate would choose international relations as an optional جب اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں sir during my last semesters i started reading about the current affairs and international affairs and i found those things interesting so sir جب میں نے اس کی outline دیکھی international relations کی so مجھے کافی interesting لگا میں نے اس کی youtube پہ lectures دیکھے so اس وجہ سے sir میں نے اس time پہ decide کیا کہ میں international relations کو sir opt کروں گی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا idea بھی تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے papers بھی past papers دیکھے تھے ان کے lectures دیکھے تھے online lectures so sir اس وجہ سے میں نے پھر IR کو opt کیا تھا اچھا ایشہ یہاں پر ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا آپ کے اس journey کے اندر because i am witness to your journey آپ کے فادر کا بہت زیادہ رول ہے تو وہ مجھے بتائیے کہ فادر جو ہے کس طرح پیرنٹ جو ہیں ان کا رول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ آپ کے فادر جو ہے بلکہ آپ سے بھی زیادہ شاہدہ آپ کے فادر کو جو ہے نا وہ ہوگا کریٹ دینا چاہیے کیونکہ ان کو آپ کے پتا ہے ان کو پتا ہے کہ کس طرح آپ کر رہی ہیں تیاری کر رہی ہیں اور وہ آپ سے زیادہ کنسرن تھے کہ موک کب دینا ہے کیا کرنا ہے کیسے ہو رہا ہے تو ہزار اپنے فادر کے بارے میں بتائیے سر مائی فادر بائی پروفیشن اور ان کو بھی بہت زیادہ شوق تھا سیویل سرویسز میں آنے کا بیٹ ان فورچنیٹلی وہ نہیں آ پائے بیٹ ان کو یہ ایکزیکیٹیو پورس اور یہ سب بہت پسند اور ان چیزوں پر بھی گائیڈنس دی میرے دونوں پیرنٹس نے میری مدر نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کی اور ہمیں شروع سے ہی سی ایس ایس کے بارے میں جو گائیڈنس ہوتی ہے کس طرح پیپرز ہوتے ہیں اور کیا سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں انہوں نے بتایا ہوا تھا اس وجہ سے ہمیں زیادہ مشکل نہیں پیش آئی اس کو سمجھ سبجیک سیلیکشن جی ایشہ تو آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس بھی اتنی مبارک کے مستعم ان کو دینی چاہیے اور وہ بھی اتنی حق دار ہیں تو آپ چلتے سید حیدر علی کی طرف حیدر کیسے میری آواز آرہی آپ جی موقع آگیا جب ہم نے بہا 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 چلوں کہ کچھ چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں دیر اپی ٹو می دیر پرسونی فکیشن آف پرزیوران یا وہ کنسسٹنسی کی ہیدر is one of them پس ٹیم نہیں بھی کافی پہلے گراجویٹ کی سیکنڈ نہیں ہوئی پھر گی پھر اس کے بعد سٹارٹ کیا اور پھر سبجیکٹ سے تمام باتوں کو جواب ہیدر سے لیں گے تو پہلے ہیدر آور ٹو یو پہلے بتائیے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کب کیا ہے اور آپ سٹارٹ ہوا سر فرس ٹو فال تینک یو سو مجھ فر ہیم ہیم اور دوسرا میں آپ یہ بتا دوں کہ آپ بھا بھا پور سے ہیں اور آپ کی مبارک بات بھی میں رسیب کر رہا رہا اچھے 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 میرا جنری بہت بڑا تھا سی ایس ایس کا 2016 میں میں گراجویشن کی 17 میں 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 پرپریشن سٹارٹ کی اور سر 18 میں میں اپنی فرس اٹیمپ دی انفورچنیٹلی ایسے میرا فیل ہو گیا اور سکس سکس سی مارک میں نے سیکیور کی اچھے اور اس کے بعد میں نے 19 کی دی پر نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایسے میرا کیوں فیل ہو رہا ہے تو مجھے گیپ لینا ایک ضروری تھا اور اس کے بعد کوویڈ سٹارٹ گیا 2021 کی اٹیمپ میں نے نہیں دی اور یہ تینوں اٹیمپ اپنی سیم سبجیکٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کریمینالوجی انوارمنٹل سائنس انڈو پاک پنجابی تو میری گریجویشن انوارمنٹل انجینرنگ میں تھی انوارمنٹل انجینرنگ فرم نیشنل انیشنل انیورسٹی سائنس ان تکنالوجی اور ایسے گول میڈلیس ای گول میڈل فر بیس فائنل پروجیک اور اس کے بااد مطلب بہت مشکل تھا میرے لیے کیونکہ بہت زیادہ کرٹسزم بھی فیس کیا کہ آپ فیل جاب نہیں کر رہے گول میڈل لگ باہر جا رہے ہیں ماسٹرز کے لیے تو الحمدلللہ سیر جی انڈ سیر اچھا حیدر مجھے بتائیے کہ ہم سبجیکٹ پر بات بے آنگا پہلے بات بڑی امپورڈنٹ کر دی اس کرٹسزم کو کیسے کیا کیونکہ میں تمام اپنے سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ نیگٹیویٹی سے دور رہے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے کر رہے ہیں آپ ان سے بھی دور ہو جائیے یہ بیسکلی وائرس کترہ کام کرتے تو ہر کسی کو لگ جانا تو نیگٹیو پیپل آر لائک کرونا وائرس وہ آپ کی لائف کی خراب کر دیتے تو آپ نے کیسے کوپ اپ کیا ان لوگوں کے ساتھ سر بلکل ایسے ہی ہے مطلب ایک ٹائم پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں واقعی نہیں کر سکتا اور مجھے کام میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا فیملی نے سپورٹ کیا تو مطلب جو انہوں نے کانفیڈنس جو میری اندر شو کیا تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں مطلب ان کو صحیح پروف کروں اور جو ہے اور چلیں بہت زیادہ جی جی بلکل آیا تو آپ نے پتا اور آپ نے کہ ہو جائے گا انشاء اور میں نے یہ بھی کہ تھا جب آپ آئے تھے تو آپ سیکنڈ چوائز رکھیں پولیس پہلی چوائز نہ رکھیں اور آپ میکسیمم بھی اگر آپ بھیجا کہاں پر بھیجیں گے کیسے بات ہوئے دیں ہمارے تو یہ پہلی چوائز مل گئی جی بولیں جس طرح سے جو ڈیمینشنز آپ نے دیں انٹرویو کی مطلب آپ نیم سے سٹارٹ کریں نواب کی بات ہو رہی مطلب مجھے لگ رہا تھا مو کی دی رہا ہوں ہم نے بیٹل مسور کی تھی حیدر علی سے لے کر سلطان سے لے آپ نے انڈو پارک رکھے تھی انڈو پارک پرسنلی کیا تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کیونکہ اس کا جرنی ہے کیونکہ انڈو کیا ایسا تھا جس نے آپ کو کمپیل کیا کہ آپ انڈو پارک کی طرف جائیں سر انڈو پارک کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا جب میں ایٹین میں آپ کی تھی تو لوگ کہتے دیں کہ اس کا مٹیریل نہیں ہے پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ جتنی بھی ہیں ہر رولر کے اوپر ایک یا دو کوسٹین ہیں ہر سال وہی آرہے تو ایٹین فیفٹی سیون تک اچھا مٹیریل میں نے گیدر کر لیا ہوا اور ایٹین فیفٹی سیون کے بعد پھر سارا وہ پاکستان افیرز کے ساتھ اوور لائپ ہو رہا تو ایٹین میں میں مٹیریل اگر آپ دیکھیں یو ایس ہیسٹری کو اور برٹیش ہیسٹری کو یورپین کو تو یو ایس ہیسٹری نے بہت سارے لوگوں کو فیل کیا اس میں پر یہی تھا نا کہ ہر سال چینج ہوتا ہے تو ایک سال سبجیکٹ میں مارک سنی آگ میرا بہت اچھا سبجیکٹ اور ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا جن لوگوں کا انڈو پاک ہیسٹری نہیں بھی تھا تو آپ دیکھیں کہ انٹرویو میں وہ لوگ انڈو پاک ماریان سے لے اور موریان ڈینیسٹری پر آپ نے کریکشن بھی کی تھی وہاں پر کریکشن بھی کی تھی تو اس کے بعد موریان سب سے پوچھا کنشکہ کا اردھ شاسترہ کا اور اکبر کا اور سب سے ہوئے اور آپ نے انٹرویو کے اندر تیاری کی تھی کہ آپ نے کریکشن بھی کی کرکے چیک کرنا چاہ رہے کتنا آتا تو ایک دو جگہ میں کنفیوز ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ موریان کے بعد کشان نہیں ہے پہلے ایسے 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 چلتے علی احمد کے پاس اور میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آگا میری آواز آرہی 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 جی اب چلتے جی مجھے آواز آرہی 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 بیگگراؤن بتائیے آپ کہاں سے ہیں اور اپنی کولیفکیشن بتائیے اور اپنے سبجیکٹ بھی بتائیے پہلی چوئیس تھی تو اللہ بتائیے آپ کی کولیفکیشن کے اور کہاں سے سنسے اور اپنے پیرنس کو جن کے جاسے ساری چیز ہو سکی ہیں اور جو میرا بیگگراؤن ہے میں میں بیسکلی سیول انجینیری کی میران یونیسٹی ٹیکنالوجی جام شکر سے بیسکلی بلانگ کرتا میرے سنسے جو کہ خجوروں کے حساب سے بڑا مجھے یاد ہے جو بلکل سر سب لانگ کرتا ہوں آج سب کے لئے فخر کا باعث بن گیا اور اس کے علاوہ سر کافی لانگ جنی رہی تقریبا ساڑھے چھے سال کی جنی ہے سر ماش سیونیسٹی سیونیسٹین میں آیا تا لاہور کی پریپیرشن کے لئے تو یقین کریں کہ سیونیسٹین سے تب تک میں لاہور کو نہیں چھوڑا تو کنٹینیوز میں لاہور میرا کو لاہور خیلہ خیلوا دیکھ علیہ آپ کے آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے علی ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کا 2017 میں سٹارٹ ہوا اور علی جو ہیں وہ تقریباً کوئی وہ اتنے عرصہ 2017 سے لے کر اب تک وہ رہے لاہور کے اندر رہے علی ذرا سائن آؤٹ کر کے دوبارہ سائن ان کریں گے میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا یا ڈیٹا چینج کر لیکیشن چینج کر لیجی ڈیٹا چینج کر لیجی اچھ ایشا کے پاس اتنی دن میں اسمان میوٹ کر دیجئے گا ان کی آواز نہیں آرہی اور ایشا کے پاس چلتے ایشا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوئی آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی پھر مہلی سے دوبارہ کر لیتا مجھے بتائیے کیونکہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ان میں جب ان سائیٹی بڑھ جاتی ہے میں اس تیجے پر پہنچا ہوں اتنی عرصے کے بعد آپ دیکھنے کے بعد جو ہے نا سیلیف کانفیڈنس ان یور سیل وہ آپ کو لے کے دوسری چیز سر یہ ہے کہ ڈسیپلین اور پرسفیرنس پیشنس کی تیاری میں بہت زیادہ ضروری ہے سیکنڈ چیز یہ ہے اور پرکٹس کریں اگر انٹرویوز ہیں تو ان کی موکس بہت زیادہ دیں کیونکہ آپ کی سٹرنڈ بھی پتا چلتی ہیں سو آپ اپنی سٹرنڈ کے اپنی ویقنس کو بھی اور پھر ایشا نے مجھ سے لکھوا بھی لیا پیپر بھی لکھوا بھی لیا کہ مجھے لکھ دیں کہ الوگیشن جو نہ ہوگی تو کیونکہ انزائیٹی کو کو کرنے کے لیے رائیٹ روڈ ڈاؤن کہ ہو جائے اللہ کرے گا جی حیدر آپ کی طرف آتے بولے بولے بولیے 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 میں یہی کہنا چاہتی کہ واقعی ایک دن بہت ہی لو فیل کر رہی تھے سو سر آپ کا موٹیویٹ کرنے کا ہی ایک انداز تھا اور آپ اعتماد تھا سر سر آپ کی پیغام دینا چاہیں گے اتنے لانگ جرنے کے بات اور پھر علی کے بات چاہیں گے دوبارہ آگیا جی ہی 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 جی سر میرے میرے لحاظ سے سب سے پہلے ہارڈ ورک ہے کنسیسٹنسی اور پیشنس بہت جی در مدلہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جو بگنر لکھ ہوتی ہے میرے خیال میں کچھ لوگ فرسٹ اٹمپ میں کر جاتے ہیں کچھ لوگ ہم جیسے تھرڈ اٹمپ تک ان کو آنا پڑتا ہے تو پیشنس بہت زیادہ ضروری ہے اور سیر اگر اپنی اپنا گول ڈیفائن کر لیا ہوا ہے چلیں بہت 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 شکریہ اور میں آپ دونوں کا ویٹ کر ہوں لہور کے اندر انشاءاللہ سارے انشاءاللہ سارے جی اوکے جی اوکے جی علی آپ کی طرف آتے ہے جی میری اواز آ رہی ہے بلکل سر آپ میری آ بلکل ٹھیک ہے دوبارہ جنری بتائیے 2017 میں آپ نے میران یونیورسٹی سیویل انجنرنگ میں لوگ سننا چاہیں گے آپ ساڑھے چھ سال کا جنری ہے اور وہ لوگ سننا چاہیں گے جو ان کی آخری اٹیمٹ ہے سر میری آخری اٹیمٹ ہے وہ لائف لائن میں نہیں ہے تو یہاں سٹارٹ کیجئے برادر بی آل وان ٹو لیسن ٹو باتائیے 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 میرے جو آپشنل تھے وہ انٹرنیشن ریلیشن تھے اس کے علاوہ سندھی تھا انوارمنٹ سائنس اور پہلے آئیلو تھا میں اس کو سوچھ تھا اور آخری میرا US ہیسٹری تھا شروع ہیسٹری سے کہ جب میں جنری سٹارٹ کی تھی تو اس وقت کوئی کانسلنگ نہیں تھی پتہ نہیں تھا کس طرح چیزوں کو لے کے چل لے چل لیکن یہ کہ جب آپ پرسیسٹنسی کے لگے رہتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے تو اللہ آپ کے لئے رہستانی پیدا کرتا ہے میرے ایک چیزیں نوٹ کی گیا تم نے کافی کوشش کر کے دیکھ لئے تم سب پہلے میرے چینے پر چل دو اٹیم آپ نے اپنے اپنے احساب سے دیکھ لئے ایک میرے چل فیل تو ویسی ہی ہو گئے ہو گئے تو اس میں بھی ٹرائے کر کے دیکھ شاید تمہارے لئے بہتری ہو جائے تو اس چیز کو میں نے جب پولو کیا تو اس میں یہ ہوا جو ہم نے لیک دیکھا تھا خاص ہم میں اور جو لڑکے اکسپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے بہت زیادہ ہیں ہمیں بہت زیادہ نالیج ہوتی ہوتی ہم لیکن لکھتے بہت کیا صرف ایک یہ چیز تھی کہ میں آخری میرا فائنل اٹیم میں آخری کے پانچ سے چھے مہینے سر میں نے ٹیس سیریز نہیں کیا تھا جنوری کے اینڈ شروع کیا تھا اٹیم تک میں موکس دیتا تھا اس میں پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ کس طریقے مارک سکر جاتے ہیں کس طریقے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن سر میں نے کیا اور دوست کا یقین تھا مجھ مجھ یہ بتائیں کہ آپ نے دوزار سولہ میں کولیفائی کیا ہے تو دوزار سولہ سے لے کر دوزار سترہ تک آپ کو سات سال ہو گئے تو مجھے بتائیں آپ نے سات سال میں کیا 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 میں نے سات سال میں سی پیرنٹس کو جاتا انہوں نے بیش سات سال میں لاہور میں رہا اور کوئی بھی ایسا کوئی ریکشن نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا تو جب میں نے بتایا میری پیرنٹس کی دی دی سپیشلی میرے فادر کی میری مدر کی ریس ہو چکی دی جب میں چھوٹا تھا تو میرے فادر کے ایک اصل میں وہ بھی ریوینیو دیپارمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں وہ پٹواری ہیں پروفیشن تو ان کو بڑا شوق گزا تھا جو ان کے ڈی ایم جو ان کے لنکس ہوتے تو بھی چاہتے تھے کہ میں اس طرح کوشش کر اور آگے جاؤ تو اس سلسلوں کو آگے لیکن انہوں نے مجھے بیجا تو میں کافی کوشش کی لگا رہا چلیں بہت بہت مبارک علی احمد آپ کو اور میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں تاکہ کوئی اور ایسے علی احمد جب آئے تو علی احمد کی ایک چھ سال کا جرنی ہم کوشش کریں کہ جو کامیابی دینے والا رب کی ذات ہے ہم رائیڈ گائیڈنس دے سکتے ہیں جو بھی لڑکے ہیں جو بھی سندھ سے بلونگ کرتے ہیں سب جتنا ہو سکے چاہیے جو نا وہ موک ایگزیم دیں جیسے آپ لوگ کروا رہے ہیں لڑکوں کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن جو چیزیں جو میٹر کرتی ہیں جب آپ کے پاس میں آیا تو مجھے اتنا کونفیڈنس نہیں تھا کہ میں شاید انٹریو میں پرفارم کر سکوں تو مجھے یاد میں کافی پہلے دن سے مجھے الفاظ کہے جائیں 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 بہت زیادہ تین کیونکہ آپ ہی نے موٹیویٹ کیا جب میں کسی جگہ پہ گیا تھا وہاں سے بالکل ڈاؤن ہو گیا تو اس کے بعد مجھے لگ نہیں رہا تھا مجھے مجھے یاد ہے بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی بہت پریشان ہو گئے صبر کچھ نہیں ہوتا ان کو جا کے بتانا میں نے یہ بھی کہا تھا نا جب جائیں گے جائیں میں وہی ہوں جس کو آپ نے اتنا اتنا آپ نے جتنا کیا تو آپ جانا اور ان کو بتانا چلے ہم بتائیں گے تو جب کئی اور بھی جاتا رہا ہوں تو میں وہاں پر بھی لڑکوں کو یہ بتاتا تھا کہ اور کہیں جائیں نہ جائیں سر تیمہور کے پاس لازمی جائیں اس کے پیچی یہ پیچی تیاری کرواتے سب سے پہلے ان کے جو ٹیکنیک ہے وہ ایک کرنٹ افیرز کے ساب سے اور آپ کو ریل ایکسپیرینس پروائیڈ کرتے ہیں گریل لگ تو اس میں بندہ ہی جاتا ہے کیونکہ جب ہم انٹریو میں گئے تارت صاحب کے ہمارے پینل میں بیٹے جنہوں نے جس جو آرفا نور نام شاید میں جب آپ کے ساتھ کیا تھا اپنے انٹریو انٹریو جنہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں سمجھ رہا تھا شاید پیدا نہیں ہو سکتا سنبھال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میں یہاں پر بیٹ کر رہا ہوں آپ کا میرے خیال میں آپ کو ریزلٹ بھی پہلے آپ کو بتایا تھا بلکل آپ نے بتایا بلکل چلیں 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 آپ میں نے بتایا میں نے سفر کر رہا ہوں میں بتایا تو چلیں بہت 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 کو ایٹس لولی تو سی یور ہیپی فیس کیپ سمائلنگ اور جو آنہ ابھی ہم ویٹ کر رہے آپ لگ آپ کو اپنے بھر سیاد ہے آپ نے کہ میں آپ کے office میں آنگ اور خجور کھائیں گے سو بیٹ رہے گا میں بلکل آنگ بہت شکریہ دو مجھ اپنے والی صاحب کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک بات دی جی اور جو میں لہور بیٹ کر رہا ہوں اللہ حافظ اسلام لکھو جی اللہ حافظ اسلام لکھو